بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء وسلام علی عباده الذین استفاہ اما بعد عزیز طلبہ شرم العجامی کا سبق نمبر ایک سو پچپن شروع کر رہے ہیں اس سبق کو المفعول معاہ سے لے کر والضمیر المجرور للموصول تک پڑھیں گے المفعول معاہ یہاں سے مصنف و مفعول معاہ کے بارے میں بے شروع کر رہے ہیں فرماتے ہیں المفعول معاہ اے اللذی فعل بمساحبتہ کہ کام کیا گیا ہو جس کی مساحبت کے ساتھ بے این یکون الفاعل مساحبن لہو بئین طور پر کہ فائل اس کے لئے مساحب ہو ساتھی ہو فی صدور الفعل ان ہو فائل سے فعل کے صدور میں اول مفعول یا مفعول جہیں مساحب ہو اس کے لئے فی وقوع الفعل علیہ اس پر فعل کے وقوع میں فقولو معاہ مصنف کا قول معاہ جہیں مفعول ما لم يسمى فاعلو ہو یہ مفعول ما لم يسمى فاعلو ہو ہیں اس نے دا الیہ المفعولو جس کی طرف مفعول کی اسنات کی گئی ہیں کما اس نے دا الالجار والمجرور فی المفعول بیہی وفیہ ولہو جیسے کہ اسنات کیا گیا ہیں جار مجرور کی طرف مفعول بیہی میں مفعول فی میں مفعول لہو میں وَزَمِيرُ الْمَجْرُورُ رَاجِعُنْ إِلَى اللَّهُمِ اور زمیر مجرور لوٹ رہی ہیں علی فلام کی طرف وَاتُذِرَا النَّصُبِهِ اور معہو کے نصب سے عذر بیان کیا گیا ہے بِمَا اس قائدی کی وجہ سے جَوَّذَهُ بَعْدُ النُحَاتِ جس کو بعض نحوی حضرات نے جائز قرار دیا ہے مَن یہ مَن بیان ہے مَا کا یعنی اصناد الفعل فعل کے اصناد کا ہونا الَا لَازِمِ النَّصَبِ لَازِمِ النَّصَبِ کی طرف وَتَرْقِهِ مَنصُوبَن اور اس کو منصوب چھوڑنا جَرِيًا جَارِ کرتا ہوئے عَلَى مَا هُوَا بِنَابَرْ اس چیز کے ہُوَا عَلَيْهِ فِي الْأَكْسَرِ جِس پر اس کا اکثر استعمال ہے وَإِلَيْهِ ذُهِبَا فِي قَوْلِهِ تَعَلَى اور اسی طرف گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں لَقَدْ تَقَطْوَ عَبَيْنَكُم علا قراءة النصب نصب کی قراءت پر وَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِ اور بَعْضِ حَاشِوَ مِنَي اَنَّا هَذَا الرَّعِيَ شَرِیفٌ جِدًا کہ یہ توجیج ہیں انتہائی زبردست ہیں بہت خوب ہیں وَإِلَيْهِ ذُهِبَا پڑھنا ہے ذَهَبَا نہیں پڑھنا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے الوجہ کے توجیئے ہیں اَنْ يُجْعَلَكِ بَنَا دیا جائے مُسَنِفْ کا قول مَعَهُوْ قُو مِنْ قَبِيلِ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّزْوَانِ کے قبیل سے فَإِنَّا مَفْعُولَ مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فِيهِ اَزْزَمِيرُ الرَّاجِعُ الْا مَزْدَرِهِ کیونکہ اس میں مفعول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وہ ضمیر ہیں جو لوٹ رہی ہیں فیل کے مذر کی طرف اَيْقِيلَ الْحَيْلُ لَتُ لِأَنَّ بَيْنَا لِلُزُومِ ذَرْفِيَتِهِ کیونکہ بین کے ذرفیت کے لزوم کی وجہ سے اللہ یقام مقام الفائل نہیں کڑا کیا جا سکتا فائل کی جگہ پر فَعَلَا هَذَا مَعْنَهُ پس اس بنا پر اس کا منعہ ہوگا اللَّذِي فُعِلَ فَعِلٌ بِمُسَاحَبَتِهِ کہ مفعول مَعْهُ کہتے ہیں کہ فیل کیا گیا ہو اس کی مصاحبت کے ساتھ بنابر اس کے کہ مفعول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ زمیرًا زمیر ہو راجعًا الٰ مزدر ہی جو لوٹ رہی ہو فیل کے مذر کی طرف وَالزمیر المجرور للموصول اور زمیر مجرور جو ہیں جو مَعْهُ میں ہیں وہ اس میں موصول کے لئے ہو المفعول مَعْهُ یہاں سے مصنف مفعیل حمسہ سے پانچویں مفعول مفعول مَعْهُ کو بیان کر رہے ہیں المفعول مَعْهُ مفعول مَعْهُ کا لغوی معنی ہے جس کے ساتھ کیا گیا ہو اور استلاحی تعریفی ہیں کہ مفعول مَعْهُ وہ اس اسم کو کہتے ہیں جو وَاو بمانع مَعَا کے بعد ہو اور فعل مذکور کے معمول کی مصحبت کے لئے آئے فعل لفظن ہوں یا مانن ہوں مصحبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر فعل مذکور کا معمول فائل ہیں تو مصحبت صدور فعل میں ہوگی اور اگر فعل مذکور کا معمول مفعول ہیں تو مصحبت وقوع فعل میں ہوگی المفعول مَعْهُ اَلَّذِي فُعِلَ بِمُصَاحَبَتِهِ شارح یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ المفعول پر الافلام اللذی کے معنے میں ہے کیونکہ اس میں فائل اور اس میں مفعول پر الافلام اللذی کے معنے میں ہوتا ہے اور مفعول فعلہ کے معنے میں ہے اور مَعَهُ مَعَهُ میں جو مَعَا ہے یہ مصحبت کے لئے ہیں تو المفعول مَعَهُ کا معنہ ہوگا کہ الَّذِي فُعِلَ بِمُصَاحَبَتِهِ کہ مفعول مَعَهُ وہ ہیں جس کے فعل کیا گیا ہو کام کیا گیا ہو جس کی مصحبت کے ساتھ فائل کے ساتھ مصحبت صدور فعل میں ہوگی اور مفعول کے ساتھ مصحبت وقوع فعل میں ہوگی اَلَّذِي فُعِلَ بِمُصَاحَبَتِهِ کہ کام کیا گیا ہو جس کی مصحبت کے ساتھ بَأَيَّقُونَ الْفَائِلُ مُصَاحِبًا لَهُ بَعِنِ طور پر کے فائل اس کا مصحب ہو ساتھی ہو فی صدور الفعل ان ہو فِي اس سے فعل کے صدور میں اَوِلْمَفْعُولُ یا مفعول اس کا ساتھی ہو فی اُقُوع الفعل آلی ہے اس پر فعل کے وقوع میں فَقَوْلُهُ مَعَهُ مَفْعُولُ مَعَلَمْ يُسَمَّ فَعِلُهُ اُسْنِدَ إِلَيْهِ الْمَفْعُولُ یہاں سے شارع کی غرض مَعَهُو کی ترقیب بیان کرنا ہے وہ اس طرح کے مَعَهُو میں مَعَهُ مَعَا جو ہے مُزَافِ ہیں اور ہو ضمیر مُزَافِلے ہیں مُزَا مُزَافِلے مِلْكَر مَفْعُول کا نائف فائل ہے یعنی مَعَهُ مَفْعُول کا مَفْعُول مَعَلَمْ يُسَمَّ فَعِلُو ہے جیسے باقی مفعیل میں مَفْعُول بِهِ مَفْعُول فِي مَفْعُول لَهُمِ بِهِ فِي ہے اور لَهُ مَفْعُول کی نائف فائل ہیں اس طرح مَعَا بِي مَفْعُول کا نائف فائل ہے مَعَهُو کی ہو ضمیر مَفْعُول کے علف لام کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ اس میں موصول ہیں فَقَوْلُهُ مَعَهُ مَفْعُول مَعَلَمْ يُسَمَّ فَعِلُهُ اُسْنِدَ إِلَيْهِ الْمَفْعُول مَعَهُو کا جو قول ہے مصنف کا یہ مفعول مَعَلَمْ يُسَمَّ فَعِلُهُ ہیں جس کی طرف مفعول کی اسنات کی گئی ہے کَمَا اسْنِدَ إِلَى الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ فِي الْمَفْعُول بِهِ وَفِيهِ وَلَهُ جیسے کہ اسنات کیا گیا ہے جار مجرور کی طرف مفعول بِهِ مَفْعُول فِي مَفْعُول لَهُ مَ وَالزَمِيرُ الْمَجْرُورُ رَاجِعُنْ إِلَى الْلَّا مَي اور زمیر مجرور لوٹ رہی ہے علف لام کی طرف وَاتُذِرَا النَّصْبِهِ بِمَا جَوَّدَهُ بَعْدُ النُحَاتِ مِنْ اسْنَادِ الْفَعِلِ الَا لَازِ مِنْ نَصَبِ یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ معوہو مفعول کا نائف فائل ہے اور نائف فائل تو مرفوح ہوتا ہے لہٰذا اس پر بھی رفع آنا چاہیے تھا جبکہ اس پر نصب ہیں تو نصب کیوں آیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے اس کے جواب میں شارح جو ہے نحوی حضرات کی طرف سے پیش کیا گیا عذر بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو مفعول مَالَم يُسَمَّ فَعِلُهُ تو مَانا ہے لیکن اس کو مرفوح نہیں مانا بلکہ منصوبہ نہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں فیل کا اصناد اس اسم کی طرف ہیں جو لازم النصب ہیں اگر فیل کا اصناد اس اسم کی طرف ہو جو لازم النصب ہو تو اس پر رفع نہیں آتا بلکہ لازم النصب ہونے کی وجہ سے محل رفع میبی اس پر نصب ہی آتا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ تَقَطْتُعَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ میں دو قیراتیں ہیں ایک قیرات رفع ہیں اور دوسری قیرات نصب ہیں یہاں ہم نے قیرات نصب کو لیا ہے اب دیکھا جائے تو بَيْنَكُمْ تَقَطْتُعَ کا فائل ہے فائل ہونا کا تقاضی ہے کہ مرفوح لیکن یہ لازم النصب ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں اسی طرح معہو بھی لازم النصب ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں اس جواب کو بہت امدہ اور شریف قرار دیا گیا ہے شریف اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم کے مناسب ہیں اور جدا اس وجہ سے کہایں کہ اس پر کوئی اتراز نہیں ہوتا وَاتُو ذِرَا اور عذر بیان کیا گیا ہے اَنَّصْبِهِ مَعَهُو کے نصب سے بِمَا اس قائدی کے وجہ سے جَوَّذَهُ بَعْدُ النُحَاتِ مِنِ اسْنَادِ الْفَعْلِ اِلَا لَازِ مِنْ نَصَبِهِ جس کو بعض نحوی حضرات نے جائز قرار دیا ہے یعنی فعل کا مسنت ہونا لازم النصب کی طرف وَتَرْقِهِ مَنصُوبًا اور اس کو منصوب چھوڑنا جرین جاری کرتا ہوئے علامہ اس چیز پر ہوا عَلَيْهِ فِي الْأَكْسَرِ جس پر اس کا اکثر استعمال ہے وَإِلَيْهِ زُحِبَ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى اور اسی طرف گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اَلَّا قَدْ تَا قَدْتُ عَابَيْنَكُمْ اَلَا قِرَاءَةِ النَّصَبِهِ نصب کی کے رات میں وَفِي بَعْدِ الْحَوَاشِي اور باز حاشیوں میں ہیں اَنَّ هَذَ الرَّعَيَ شَرِیفٌ جدًّا کہ یہ رائے یہ توجیہ بہت زبردست ہیں بہت اچھی توجیہ ہیں وَقِيلَ الْوَجْهُ اَن يُجْعَلَ مِن قَبِيلِ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّذُوَانِ اس عبارت کے ذریعے سے شارح کی غرض معہو کے نصب کی وجہ سانی کو بیان کرنا ہے جس کو علامہ فاضل ہندی نے بیان کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ شاعر کے قول وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّذُوَانِ کے قبیل سے ہے وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّذُوَانِ یہ شیر صخر بن عمر کا ہے یہ کسی لڑائی میں زخمی ہو گیا تھا ایک سال تک پڑھا رہا نہ تندرست ہو رہا تھا اور نہ مر رہا تھا تو بیوی نے کہا لَا حَيُّن فَيُّرْجَ وَلَا مَيِّتٌ فَيُّلْقَ کہ نہ تو زندہ ہیں جس کی امید رکھی جا سکیں وَلَا مَيِّتٌ اور نہ مردہ ہے فَيُّلْقَ جس کو گڑے میں ڈالا جا سکے تو ان کو غصہ آیا تو انہوں نے خودکوشی کرنا چاہی لیکن زخموں سے چورتا حمت نتی خودکوشی بھی نہ کر سکا پھر اس نے یہ شیر کہا اَهُمُّ بِأَمْرِ الْعَخَيْرِ کہ میں نے امرِ خیر کا ارادہ کیا یہاں امرِ خیر سے مراد خودکوشی ہے لَوْ أَسْتَطْوِعُهُ کہ کاش میں کامیاب ہو جاتا وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّزْوَانِ لیکن رکاوٹ ڈال دی گئی نیل گائے اور اس کے کودنے کے درمیان کہ جیسے نیل گائے کودنا چاہتی ہیں لیکن آگے دیوار آ جاتی ہیں تو وہ کود نہیں سکتی اسی طرح میں بھی کودنا چاہتا تھا لیکن رکاوٹ کڑی کر دی گئی اور میں کود نہیں سکا لیکن اب یہ ضرب المثل بن چکی ہے کہ جو آدمی اپنے ارادے میں نکام ہو جائے تو وہ کہتا ہے وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّزْوَانِ تو علامہ فاضل ہندی نے اس شیر سے استدلال کیا ہے وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّزْوَانِ کا جو قول ہے اس قول میں حیلہ کا مفعول معلوم اسمہ فائلہو زمیر ہے جو راجے ہیں اس کے مظہر حیلولتا کی طرف اصل میں تھا حیل الحیلولتو اس کی وجہ یہ ہے کہ بینہ جو ہیں یہ لزوم زرفیت اور لزوم نصب کی وجہ سے فائل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا لہٰذا نائب فائل زمیر مستطر ماننی پڑی گی جو مظہر کی طرف لوٹے گی اسی طرح المفعول معہو میں بھی نائب فائل زمیر مستطر ہوگی جو راجے ہوگی مفعول کے مظہر یعنی فعلون کی طرف تو اس صورت میں المفعول کا معنی ہوگا الَّذِي فُعِلَ فَعِلُنْ مَعَهُو اور معہو ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے اور اس کی ضمیر راجے ہیں موصول یعنی الِفْلَام کی طرف فازل ہندی کی دلیل یہ ہے کہ اگر المفعول کا اسناد معہو کی طرف ہو تو معہ ظرف ہونے کی وجہ سے لازم و نصب ہیں اور نائب فائل ہونے کی وجہ سے اس کا مرفو ہونا ضروری ہے تو شہی واحد کا مرفو اور منصوب ہونا لازم آئے گا جو کہنا جائز ہیں لیکن علامہ جامی نے علامہ فازل ہندی کے استدلال پر تفسرہ کیا ہے اور اس کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے تو علامہ جامی نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے اور پہلے قول کو حَئِنَّ حَاظَ الرَّعِيَ شَرِیفٌ جدًّا کہہ کر اس کی تائید و توسیق کی ہے اس کی تین وجہ ہیں نمبر ایک فازل ہندی کے قول میں حضف کا تکلف ہے نمبر دو دیگر نحفی حضرات کا قول قرآن مجید کے موافق ہے نمبر تین مزدر کو بغیر تخصیص کے مسند علی بنانا درست نہیں ہے فَإِنَّ مَفْعُولَ مَعْلَ مِنْ سَمَّ فَاعِلُهُ فِيهِ الزَّمِيرُ الرَّاجِعُ عِلَى مَزْدَرِهِ کیونکہ مفعول مَعْلَ مِنْ سَمَّ فَاعِلُهُ اس میں وہ ضمیر ہیں جو لوٹ رہی ہیں فیل کے مزدر کی طرف اَيْحِيلَ الْحَيْلُوْلَتُ تو حَيْلُلَا یہ حیلہ کا مزدر ہیں لَأَنَّ بَيْنَ لِلُوزُومِ ذَرْفِيَتِ ہی کیونکہ بینہ کے ذرفیت کے لزوم کی وجہ سے لا يقام مقام الفائل ہے نہیں کڑا کیا جاستتا فائل کی جگہ پر فَعَلَا هَذَا مَعْنَا هُو پس اس بنا پر اس کا مانع یہ ہو جائے گا الَّذِي فُعِلَ فَاعُلُن کہ مفول ما ہو کہتے ہیں کہ فیل کیا گیا گیا ہو کام کیا گیا ہو بِمُسَاحَبَتِهِ اس کے مُسَاحَبَتِ کے ساتھ بِنَابَرْ اس کے اَنْ يَكُونَ مَفْعُولُ مَعْلِمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ زَمِيرًا کہ مفول ما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ زَمِيرًا راجعًا اور لوٹ رہی ہو الى مزدر ہی فیل کے مزدر کی طرف وَالزَمِيرُ الْمَجْرُورُ اور معَهُمِ جو زمیر مجرور ہیں للموصول ہے وہ لوٹ رہی ہو اس میں موصول کی طرف آج ہم نے پڑھا ہے المفعول معه سے لکر وَالزَمِيرُ الْمَجْرُورُ لِلْمَوصولِ تَكْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَ وَبَرَكَاتُهُ